اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جو پولٹکس ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ کیا ہے یعنی کہ ایک فرض کرو ایک سوچ یہ ہے کہ عمران خان ایلیٹس کے ساتھ ملا ہوئے اور یہ سارا ایک قسم کا ڈراما ہے اور جو ہے وہ اور یہ جو ہے وہ جب پوری جب پاپیلیشن اس کے لئے ووٹ کرے گی وہ آئے گا اور تب وہ ساری تبدیلیاں لے گا جو اسلام کے خلاف ہوں گی اس طرح جو ہے ون وے و ٹنکنگ اس طرح ہے اور دوسری وے اف تنکنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ یعنی کہ عمران خان جو ہے وہ کیونکہ وہ جس پلٹفور میں آیا ہے کرپشن کے خلاف تو اس کے خلاف کام کر رہا ہے اور سب اس کے خلاف ہو گئے ہیں کیونکہ وہ اس کے خلاف کام کر رہا ہے اس طرح کے بہت سارے ملٹپل ویوز ہو سکتے ہیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے عمران خان جو ہے وہ کسی بڑے پلان کے اندر کام کر رہے ہیں یا یا عمران خان جو ہے اور سارے جو پلیئرز ہیں وہ انڈیویجول فورسز ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ یعنی کہ سب کے ایک دوسرے سے کشتی ہو رہی ہے اور سب جو ہے ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں اس میں آرمی بھی آجاتی ہے پولٹکس بھی آجاتی ہے سارے وہ آجاتے ہیں تو اس کو جو ہے سمجھنے کے لیے سب سے اچھا جو ذریعہ ہے ذریعہ بات ہے وہ قرآن اور سنت کو دیکھنے کا ہے قرآن اور سنت میں جو ہمیں ملتا ہے کہ بہت سارے فورسز ہیں مینن نصارہ ایک فورس ہو گئی یہود ایک فورس ہو گئی اور جو ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو کفار کے ہاں ابو لہب اور ابو جہل کا ایک لہجہ تھا اور اسی طرح ابو طالب اور دوسرے لوگ کا ایک اور لہجہ تھا تو اسی طرح جو ہے اس طرح نہیں تھا کہ سارے کفار جس طرح کہا جاتا ہے نا الکفر ملت الواحدہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ ہر وقت ہی وہ ان کا جو اجنڈا ہے وہ بالکل ایک ہی ہے یعنی کہ دنیا کی جو ایلیٹ بھی جو ہے وہ کسی ایک اجنڈے پر متفق نہیں ہے کیونکہ قرآن میں آتا ہے تحسبہم جمیعن و قلوبہم شت تمہیں نظر آتا ہے کہ وہ سارے ایک ساتھ ہیں لیکن ان کے دل جو ہیں وہ ایک دوسرے سے نہیں مل رہے تو اسی طرح جو ہے ہر لیول پہ ہے اب جو امران حان کے ساتھ ہے لگتا ہے کہ سارے ایک ساتھ ہیں لیکن ایک ساتھ نہیں ہے نواز شریف کے ساتھ لگتا ہے سب ایک ساتھ ہیں لیکن ذاری بات ہے ہر بندے کا دل ہر بندے کی پوچ اس کے اپنے مفادات ہر بندے کے ہوتے ہیں تو ہر بندے کے ایک لیمٹ ہوتی ہے میں اس بندے کو کتنا سپورٹ کروں گا اس طرح جو ہے آرمی کی لیمٹ ہے کہ میں کب تک ایک پارٹی کو سپورٹ کروں گا اور کب تک ایک دوسری پارٹی کے خلاف جاؤں گا یعنی ہر ایک ادارہ اس کی ایک لیمٹ ہوتی ہے امریکہ کی لیمٹ ہے کہ ہم یہ یہ ایکسپٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ یہ ایکسپٹ نہیں کر سکتے تم بے شک ہمارے خلاف بیان دیتے رو لیکن یہ یہ کرتے رو ٹھیک ہے تو یعنی کہ اس طرح جو ہے ایک آج کل جو ہے نوجوانوں میں ایک سوچ جو بہت یعنی کہ وہ پھیل رہی ہے وہ ہر چیز کو اس یعنی تناظر میں دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک گلوبل ایلیٹ ہے اور وہی سب کچھ جو ہے وہ کر رہے ہیں ایسے ہوتا ہے کبھی کبھی جس طرح ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار ٹو بینکنگ جو سسٹم جو تھا اس نے دونوں سائیڈز کو پیسے دی انہوں نے اپنا منافع دیکھ اصل میں جو قرآن کی یہی جو ہے وہ تعبیر ہے یا تو دنیا کے ہو یا آخرت کے ہو جو دنیا کے ہیں وہ پھر سب اپنی مفادتات دیکھتے ہیں تو اسی طرح جو ہے وہ اچھا ایک طرف تو یہ بات آگئی دوسری طرف یہ ہے کہ قرآن میں یہ بھی ہے کہ کہ کچھ نہ کچھ کیونکہ وہ جب اسلام کے خلاف آ جاتے ہیں تو وہ ایک قسم کا ایجنڈا ایک قسم کا ایک ہو جاتا ہے تو اس میں فر ایکسیمپل قرآن کے جو الفاظ ہیں حضب الشیطان تو یعنی کہ جو شیطان کی جو پارٹی ہے اب وہ پارٹی ایک چیز نہیں ہے کیونکہ قرآن میں یہ بھی آتا ہے فرعون جو ہے اس نے اپنے پھر جو اپنے اندر جو ہے لوگوں کو ڈیوائٹ کیا ہوا تھا یہ استدعیف ہو ہے تاکہ دوسروں کو کنٹرول کریں کیونکہ ایک چیز اتنی پاکہ بن جائے تو کبھی کبھی جو ہے ایک پرسپیکٹیف سے چیزوں کو ڈیوائٹ کیا جاتا ہے تاکہ اس کو کنٹرول کیا جائے جس امریکہ میں جو ہے یہ دیموکراتک پارٹی ہے اور ریپبلکن پارٹی ہے ہے دیموکرسی لیکن صرف دو پارٹی ہیں تو یہ تو ٹو پارٹی دکٹیٹرشپ ہے کیونکہ دونوں کی فورن پالیسی تقریبا نیک ہے اور اندر جو ہے وہ بس وہ کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر لڑتے ہیں بورشن ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا میرچ کیا ہے کیا نہیں ہے اس طرح جو ہے تو یعنی کہ تو جان تک رہا پاکستان کا معاملہ تو اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں کہ جو دنیا داری ہے یا دین ہے پہلا ٹھیک ہے دوسرا جو ہے ہر گروپ جو اپنی اپنی الگ الگ آئیڈنٹیٹی رکھتا ہے ان سب کا ایک ایک اپنا میار ہے ٹھیک ہے وہ چائے جسرا ایم کیو ایم ہے اگر آرمی نے ایم کیو ایم کو بنایا ہے ٹھیک ہے اب یہ نہیں ہے کہ ایم کیو ایم وہی کرے گی جو آرمی چاہتی ہے وہ کبھی کبھی اپنے طرف سے بھی کچھ کر سکتی ہے تو انہیں کہ اس طرح نہیں ہے کہ اگر اگر فرض کرو امران خان کو کوئی لائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اب امران خان کو ہنڈر پیسنٹ کنٹرول کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز جو ہے اچھا دوسری جو ہدایت قرآن نے دی ہے کہ ہر چیز کو اب اس کے ظاہر کے لحاظ سے دیکھو اور یہ کدھر آئی ہے یہ بات سترکہف میں آئی ہے اور یہ بات میرے خیال سے سترکہف میں اس لیے آئی ہے کیونکہ اتنے اتنے ساری آوازیں ہیں نوائزز ہیں تیوریز ہیں آئیڈیاز ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس میں گم ہو جائے گا چلو اس لیے ہاں سے دیکھو یا اس لیے ہاں سے دیکھو تو قرآن نے وہ بہت کل سمپلیفائی کر دیا ہے وَلَا تُمَعْرِهِمْ إِلَّا مِرَآَنْ ضَاحِرًا ان سے تم جگڑو نا سوائے اس کے اوقر پر جو سب سے جو ظاہری بات ہوتی ہے لیکن جو آپ کو جو بہت ظاہری نگلی ہے اب فرض کرو عمران خان کو کوئی لائے باہر سے اب وہ پریزیڈن بن گیا ہے یا پرائم میریسٹر بن گیا ہے ٹھیک ہے اب ہمیں تو نہیں پتا نا کہ ظاہرن تو نہیں ہوگی وہ بات ظاہرن تو ہی ہوگی عمران خان ٹھیک ہے سیکھ تو جب تک عمران خان چاہے وہ کسی نے اس کو بھیجاؤ یا نا بھیجاؤ لیکن جب تک وہ یعنی کہ اگر وہ دین کے اوپر زیادہ ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو ظاہرن جو ہے وہ اس کو نا پہیں گے اس کے اوپر اسی کو قرآن نے جو ہے وہ اس کے اوپر کرٹیسائز کیا ہے رجمن بالغائب یہ بھی ستر کا حافہ میں آئیت آئی ہے کہ وہ اس طرح جس طرح وہ دیر تروئنگ ڈارٹس ان دی انسین وہ جس طرح ڈارٹ کیا کہیں گے نشانے لگا رہے ہیں تیز نشانے لگا رہے ہیں لیکن ان کو غائب کی اوپر کہ آپ کو کیا بتا کہ کیا ہے مسئلہ صرف آپ کو وہ بتا ہے جو ظاہر ہے ظاہر کو جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ لو اس کے اوپر آرگیمنٹ کر لو تو پیچھے سے جو ہو رہا ہے وہ پھر اس ظاہر سے ظاہر جو ہے وہ اس پیچھے چیز کی اکس ہونی چاہیے صحیح ٹھیک ٹھیک ہے تو اگر کوئی کام کر رہا ہے دین کے لئے اور آپ کہہ دیں وہ جو ہے وہ دین کے لئے کام نہیں کر رہا کیونکہ آپ جو ہے رجمن بالغائب کر رہے ہیں آپ آپ جو ہے وہ نشانہ بازی کر رہے ہیں غائب کے لئے ہیں وہ بالکل سپیکیلیشن والی بات ہوتی ہے تو یہ جو ہے قرآن میں بالکل اس کو پسند نہیں کیا جاتا دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو ہم آپ جب کسی چیز کے پر سوچتے ہیں ٹھیک ہے تو دو چیزیں ہیں ایک چیز وہ ہے جو قطعی ہے یہ قطعی طور پر ہے یعنی کہ وہ ہنڈر پرسنٹ ہے وہ ہنڈر پرسنٹ کب ہوگی جب وہ بات قرآن یا سنت سے ملے گی تو تاب ہوگی ہنڈر پرسنٹ تو یہ بات قطعی اگر کوئی چیز قرآن اور سنت سے نہیں ملتی یعنی کہ چلو قرآن اور سنت میں ران خان کے بارے میں تو کچھ نہیں لکھا نا تو کوئی بات قطعی نہیں کی جا سکتی پھر وہ بات ظنی ہوگی ظنی means possibilities سی تو جب آپ کسی چیز کو ظاہراں دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ نے آرگیو کرنا ہے تو ظاہر کے اوپر بکرو this is the first thing کیونکہ جب آپ speculation کرنا لگتے ہو نا وہ پھر speculation وہ جو ہے وہ آپ کو کبھی ہدایت نہیں دیں گی سیئے problem یہی ہوتی ہے جتنے بھی لوگ تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں نا politics کا خاص طور پر عوام کی بات کر رہا ہوں ان کی زیادہ در زیادہ speculation ہی ہوتی ہے یعنی کہ وہ ظاہر کو نہیں دیکھتے ظاہر کو زیادہ کم weight دیکھتے ہیں جو ظاہر بات ہے اس کو کم weight دیتے ہیں اور جو speculation والی بات ہوتی ہے جو آپ کا گمان ہوتا ہے کہ آپ جو سمجھ رہے ہو کے اس طرح ہو رہا ہوگا اس کو آپ زیادہ ترجیح دیتے ہیں اس کے بجائے کے جو ظاہر صحیح ٹھیک اچھا اب ایک اور بات وہ یہ ہے کہ جو دیندار لوگ ہیں وہ عمران خان کو ناپیں گے اپنی دینیت سے اپنی دینی میار سے ہر بندہ جو ہے وہ اس کو میں آپ کو بہت ایک سمپل سا اقتضاد دے دیتا ہوں کہ بحرون ملک جتنے بھی لوگ ہیں وہ زیادہ تر زیادہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں صحیح مجورٹی یعنی کہ اوورویلمنگ مجورٹی اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ بہت ساری ہیں لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ ان کو جو ہمیں جو ہمیں کیونکہ اس میں میرا بھی باعث ہوئی ہے ہمیں جو دین ملتا ہے امریکہ میں اس میں جو ہے ہم اس چیز سے زیادہ امپریس نہیں ہوتے کہ کتنی داری ہے جیسے ہم دینی شاعر کہتے ہیں دینی شاعر داری کتنی ہے اس نے ٹوپی پہنی ہے نہیں پہنی ہے اس نے دینی لباس پہنا ہے نہیں پہنا تو اب جو بہت یعنی کہ رسمی لحاظ سے دیندار ہوگا وہ امران خان کو دیکھے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے ٹرن آف ہو جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ داری بھی نہیں ہے شراب کی کچھ پکچرز بھی ہیں اور جو ہے وہ یعنی کہ اگر قرآن پڑھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے لوگ گلتی ہیں اس کی قرآن بھی نہیں پڑھنا ہوتا تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کو کیونکہ وہ ایک بڑھندے کا میار ہے نا ایک بلکم جس کا میار ہی وہ شاعر ہوں گے کہ یہ پہن لیا یہ پہن لیا اس طرح پہن لیا یہ دیندار ہے اور یہ کر لیا تو دیندار نہیں ہے تو ہم تو مسجد میں ہیں تو اب ایک بندہ جو ہے گورہ ہے وہ پورے ٹیٹوز کے ساتھ مسجد میں آگیا ہے تو ہم تو ہم نے تو اس کو اسلام کے حمالے میں بتانا ہے اور ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ اس کا لباس کس طرح ہے یا اس عورت کی لباس کس طرح ہے ہم نے تو اسلام کے حمالے میں بتانا ہے اور بہت سارے لوگ ہم نے دیکھا کہ جو پکے یعنی کہ نشے میں شراب میں ہر قسم کے لیکن ان کا دل جو ہے بہت صاف ہے سیئی تو دل جو ہے بہت صاف ہے کیونکہ دل صاف ہے تو اسلام کی بات کرو تو چاہے انہوں نے وہ ظاہرن لگتا ہے کہ یہ اس طرح کا بد کہ اس طرح جو ہے اسلام کو قبول کرے گا لیکن وہی لوگ اکثر و بشتر وہ اسلام کو جو ہے بہت یعنی کہ احسانی سے ایکسپٹ کرتے ہیں یا اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو بھی جو ہے معاملہ ہے تو ایک یہ ہے کہ جو ہم امریکہ میں رہتے ہیں نا ہمارا میار جو دین کا ہے وہ صرف رسومات میں نہیں ہے صحیح ایک اور ایک تو یہ بات ہوگی ایک اور پھر جو دین کو سمجھتے ہیں وہ پھر اب فرض کرو امران خان سے یہ تو تو نہیں کی جا سکتی کہ وہ خلافت لے آئے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں امران خان کو کہ میں جب پتا ہے کہ میں جب تنظیم اسلامی کی کچھ لوگوں سے بات کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو پاکستان میں تھے تو وہ پتاتے تھے کہ جب امران خان آتے تھے قرآن اکیڈمی میں ڈاکٹر صاحب کو سننے تو ان کے سوالوں سے پتا لگتا تھا کہ ان کو دین کا جو جامع تصور ہے وہ نہیں ہے وہ تصور ان کے ذہن میں نہیں تھا اس وقت اب ہر بندہ دین کے اوپر اس طرح جلتا ہے جس طرح اس کا تصور ہوتا ہے تو امران خان میں جو ہے وہ زیادہ کانسپ وہ ہے اس کا سوشل جسٹس کا صحیح ٹھیک تو امران خان سٹل اس لیول پہ ہے وہ ویسٹ کی غلطیاں کو بھی سمجھتا ہے اچھائیوں کو بھی سمجھتا ہے لیکن جو ہے اس کی جو اچھائی ہیں اس کے پر وہ زیادہ جو سوشل جسٹس یا جو اور کچھ جو ہے وہ لگتا ہے کہ کبھی کسی وقت میں صوفیزم میں بہت وہ اس طرح بھی گیا ہے یہ لیکن یہ اس امران خان کا جو ہے ایک قسم کا پرسپیکٹیو ہے اچھا اب بات اس پہ آ جاتی ہے کہ جب تک خلافت نہیں آتی تب تک کون سا بندہ اچھا ہوگا مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے لیے تو اس کے پر جو بہت میں سمجھتا ہوں اچھی بات کی ہے وہ شیخ یوسف کردعوی رحمت اللہ علیہ نے کی ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے عرب دنیا میں ڈکٹیٹرشپ رہتی ہے اور ڈکٹیٹرشپ میں وہ کسی بھی حرکت لانا یا کسی بھی تحریک لانا یا کوئی بھی لوگوں کو اورگنائز کرنا وہ تو بہت مشکل بات ہوتی ہے بلکل تو شیخ کردعوی نے پھر یہ کہا بلکہ اس کے پر قسم کا فتوہ دے دیا کہ ہمیں اسلام لانے سے پہلے ہمیں پہلے ازادی چاہیے ٹھیک ہے یعنی کہ وہ جو اسلام کے خلاف اور ڈکٹیٹرشپ کے کیونکہ اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں مسلمان ملکوں میں خاص طور پر ڈکٹیٹرشپ کو کون پسند کرتا ہے یہ رہی ہماری ہسٹری جب سے برٹش ایمپائر گئی ہے انہوں نے ہی انہوں نے یعنی کہ پہلے تو ساری جو کنگز کو اسٹیبلش کر لیا سعودی کے کنگ ہو گیا حسین ہو گیا جورڈن میں اس طرح جو ہے وہ سارے جو بادشاہ تھے ان کو پھر بعد میں جب بادشاہ ریموو ہو گئے اس طرح کنگ فاروق تھا اور یہ تو پھر ملٹری کو جو ہے زیادہ ملٹری کیوں ملٹری میں بتاتا ہوں اس کی بہت ساری وجہات ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ ملٹری کو ہمیشہ حساس رہتا ہے کہ ہمیں ویسٹ کی ضرورت ہے کیونکہ ہم اپنے ویپنز کے در سے خریدیں گے تو ان کی جو سوچنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہمیں اتنے ویپنز چاہی ہیں ہمارا دشمن انڈیا ہے ہمیں اتنے ویپنز چاہی ہیں اچھا ویپنز کے در سے آئیں گے خود تو آپ نہیں بناتے خود تو آپ کی فیکٹری نہیں ہے بنانے کی تو پھر آپ کی در سے لیں گے ویسٹ سے لیں گے اچھا ویسٹ سے لیں گے تو آپ ویسے تعلقات چاہیے ویسے تعلقات چاہیے تو آپ پھر کیا ہوتا ہے تعلقات بنتے ہیں تعلقات بنتے ہیں تو آپ ان کے اکیڈمیز میں جاتے ہو ان کا جو رہن سہن کا طریقہ ہے انہیں کی شراب میں مثال دیکھا میں جب کبھی کام کر رہا تھا شکاگو میں ایک مذہبی ادارے میں تو وہاں پہ ایک کرنل تھے میرا خیان سے کرنل تھے تو اس وقت یہ مشرف آ رہے تھے شکاگو میں شکاگو میں مشرف کے بھائی رہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ادھر رہتے ہیں تو اس وقت انہیں نے اپنی پلیٹیکل پارٹی شروع کیوئی تھی اس کے لئے وہ فنڈریزنگ کر رہے تھے مشرف سامنے وہ جو کرنل تھے کیونکہ وہ دین کے اندارے میں ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے تو وہ کبھی میرے ساتھ بھی بیات کرتے تھے کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تم مشرف سے بات کرو جو تمہارے آئیڈیاز ہیں خلافت کے بارے میں وغیرہ تم بات کرو مشرف سے ٹھیک ہے ان کی وہ فلاں فلاں جگہ فنڈریزنگ ہوتی ہے تو ہم وہاں پہ چلتے ہیں ٹھیک ہے چلیں گے اچھا اب فنڈریزنگ کے لئے سب لوگ آ گئے ہیں ٹھیک ہے مشرف صاحب نہیں آئے کیونکہ مجھے بعد میں انہیں نے بتایا کہ اصل میں انہیں نے شراب پی بھی ہے تو لوگوں نے ان کو کہا دیا نہ آئے نہ بات کریں اب یہ شراب جو ہے یہ پوری جو elite ہے پاکستان کی جو army میں ہے کیونکہ ان کی وہ training کے لئے ادھر آتے ہیں امریکہ میں اب حسنہ مبارک تھا حسنہ مبارک he knew how to speak russian russian ان کو بول انہیں نے training russia سے یہ زمانی کی بات ہے کہ جب russia کا بہت influence تھا میرلل ایسٹ میں یہ خطافی بھی جو تھا اس نے کتاب لکھی تھی اس کا نام تھا the red book communism کے اوپر یعنی کہ socialism communism اس نے مبارک میں اس میں آ جاتا تھا بہت سارے وہ ایک وقت تھا ایک movement اسے کہتے ہیں pan arabism یہ جب OIC establish ہوئی تھی organization of Islamic countries OIC جب establish ہوئی تھی پہلے تو امریکہ اس کے اوپر بہت وہ خوش نہیں تھا تو اس کے برقس انہوں نے pan arabism کی ایک movement چلائی عربوں کے کہ ہم عربism کے اوپر جو ہے وہ ایک جیتی چاہتے ہیں اسلام کے اوپر نہیں تو اس میں حسن عی مبارک بھی تھا اس میں قدافی بھی تھا اس میں صدام حسین بھی تھا بلکہ صدام حسین تو بہت یعنی کہ جو عربی قدیم جو وہ خود الفاظ استعمال کرتا ہے کہ اس کو وہ بہت یعنی کہ تھا anyway میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایک reason army جو ہے وہ اپنے آپ کو under سمجھتی ہے ویسٹ کے وہ یہ ہے اور یعنی کہ وہ تو ایک تو وہ ہو گیا دوسرا جو ہے آپ ادھر سے training لے رہے ہیں تو انہی کا رہنا انہی کا رہن سہن انہی کی شراب انہی کا lifestyle پھر آپ اپنے بچے جو ہے ویسٹ میں بیجتے ہیں آپ کی ساری investment ویسٹ میں ہو جاتی ہے آپ retirement کے بعد سوچتے ہیں ہم امریکہ میں یا برٹن میں یا کئی نہ کئی ہم جو ہیں چلے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ پورا جو elite جو ہے میں عام soldier کی بات نہیں کر رہا عام جو دیندار دین کو استعمال کیا جاتا ہے ان میں ان کو یعنی motivate کرنے کے لئے ٹھیک ہے دین کو استعمال کیا جاتا ہے ان میں جو ہے وہ یعنی کہ ہم ایک you know to give them like you can say like an edge a psychological edge ہم دین کے لئے کر رہے ہیں اور اس نیت سے کر رہے ہیں تاکہ وہ ایک زیادہ جذبے سے لیکن جو آپ جیسے ranks کے اوپر جاتے ہو اور جیسے آپ کے تعلقات باہر سے بنتے ہیں یا آپ کے تعلقات elite سے بنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ آپ پھر اسی رہن اسی زہن اور military لوگ جو ہیں completely secular ہیں آپ دیکھ لیں مشارعہ کو اسلام کے بارے نہیں تو ایک تو یہ بات ہوگی دوسری sociologically ایک جو پاکستان میں ہو رہی ہے میرے اس قد references میرے ذہن میں نہیں ہیں لیکن جو تھیوری جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں کہ جو elite ہوتے آپ مریم نواز کی attitude دیکھ لیں یا کسی بھی elite کا attitude دیکھ لیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے عوام آپ سے دور ہوتی ہے آپ سے دور ہوتی ہے تو عوام کی بھی نفرت سے زیادہ ہوتی ہیں نواز شریف اور پاکستان ملیٹری اور عمران خان اس میں آپ کو ڈال دیں pot ڈالی پاکستان au یا انٹریکشن with people is very close perception یہ ہے نا perception یہ ہے perception یہ ہے کہ عمران خان is of the people اور perception یہ ہے کہ اس کے باوجداد امیر تھوڑی بلکل ایسی جس طرح زرداری کے باوجداد ہوگے یا نواز شریف کے باوجداد ہوگے perception یہ ہے کہ عمران خان یعنی کے اس کی امی یعنی کے they were middle class he went to etchison the upper middle class so he was well to do but he was not some super rich person that's untouchable he comes from a background of this is one یعنی کے امریکہ میں جب ہم politics کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک بہت important concept ہے امریکہ میں جب وہ political science کی بات کرتے ہیں کہ کونسا president دیکھا جاتا ہے as he's part of the elite جسے Trump Trump اور George Bush کو ایک طریقے سے دیکھا جاتا ہے اور جسے آپ سمجھنے Obama اس کو دوسری طریقے سے دیکھا ہے he's from the people he's black you know he went to college and he became president he worked hard he proved himself and then یہ جو ہے you're self made right آپ کو آپ نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے آپ جو ہے آپ نواز شریف یا شہباز شریف یا مریم نواز اپنے اباوشداد کی وجہ سے نہیں ہے یعنی آپ نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے same so ظاہرا جو ہے کیا کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان is number one self made number two اس کا perception یہ ہے کہ وہ elite سے نہیں آیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے even though he knows the elite اس کے اوپر پھر بات میں بات کرتے ہیں but he 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 was famous he met people he got married in a rich family etc etc لیکن اس نے اقبال کی طرح he seen both sides ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ کیا اللہ کا ہاتھ ہے جو کچھ events ہو رہی ہیں اس کے پیچھے اس کے اوپر بھی میں بات کھو رہا سکتے ہیں اس کو بھی ہم کس طرح analyze کر سکتے ہیں تو پہلے تو یہ ہے کہ جو بھی بات کرنی ہے نا ظاہر کے اوپر کرو ٹھیک ہے نا تو جس طرح مثال کے طور پر اچھا اگر آپ ظاہر کے اوپر بات نہیں کریں گے نا you fall into a contradiction میں آپ کو مثال دیتا ہوں اب کوئی کہے گا اچھا اسی نے hired کیا تھا کہ اس کو کوئی shoot کرے آپ میں جب پتاو آپ کسی کو hired کرو کہ آپ کے tongue کے اوپر کوئی shoot کرے نہیں میں پتاو آپ 80 years old ہو یا 70 years old آپ کسی کو hired کریں گے آپ کی tongueوں میں کوئی مارے بہت بلکل نہیں بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے تو اس type of contradiction کہ وہ you know he hired somebody to shoot me تو وہ sympathies مل جائیں جب آپ ظاہر سے رہ کے جب آپ بات کرنے لگتے ہیں آپ contradiction میں پڑ جاتے ہو this is the problem ٹھیک ہے اس کے ایک اور مثال دیتا ہوں کچھ لئے کہیں گے اچھا وہ Ukraine اور NATO اور Russia سارے ایک ہی پیج پہ ٹھیک ہے وہ بس ڈراما کر رہے ہیں اور انہیں یہ situation کرنی ہے اچھا وہ اصل میں نہیں ہیں وہ سارے ایک ساتھی ہیں اور وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں صرف دکھانے کے لیے لوگوں کو ہم لڑ رہے ہیں اچھا اگر ایک ساتھ ہیں تو اس سے زیادہ سانی نہیں تھا کہ سارے ایک ساتھ ہیں تو ایک ساتھی سارا فیصلہ کر لیں اور لڑ رہے ہیں نہ کریں اگر 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 پوٹن اگریز وزلسکی وزلسکی اگریز وزلسکی 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 تو پھر لڑ رہے ہیں کی کیا تو پھر وہ ان کے جو پلانز وہ کریں بلکہ یعنی کہ یہ لانگ راستہ نکالنا اس طرح تو نہیں ہے کہ جس طرح عوام ان کو روک سکتی ہے ایسے تو نہیں ہے بلکہ تو وہ تو انہوں نے already situation اس طرح کہ عوام جو ہتنی organized نہیں ہو سکتی سکت اچھا تو یہ جب آپ غائب کے اوپر بات کرنے لگتے زاہر کے علاوہ تو you fall into contradictions this is the other point I wanted to make کہ عمران خان نے اچھا اب ممکنات کی طرف سے آتے ہیں یعنی کہ logically کیا یہ ممکن ہے کہ عمران خان نے ایسے کیا ہوں ہاں ممکن تو ہر چیز ہے ممکنات میں سے ہے کہ ہو سکتا ہے عمران خان نے کسی کو پیسے دیے ہو کہ میرے شوٹ کرنا میرے چار گھولیاں لگا دینا تو میں پھر لوگ مجھے پسند کرنے لگ ٹھیک ہے تو یہ ممکنات میں سے ہے لیکن یہ ممکنات میں سے اس کی یعنی کہ possibility یعنی probability جیسے کہتے ہیں ہم ممکنات میں سے ہے یا یہ حقیقت نظر بھی آتا ہے کہ ایسے ہو سکتا کہ کرے ہماری problem یہ ہے کہ ہم دیکھتے نہیں ایسے بھی ہو سکتا تھا یا ایسے بھی ہو سکتا ہے یہ سوچنے کا طریقہ نہیں ہے ہم ہمیشہ مثال کی طور پر خدا ہے یا نہیں ہے کیا ممکن ہے کسی بھی level پہ کہ خدا نہ ہو ممکنات میں خدا نظر نہیں آرہ ہو سکتا کہ نہ ہو لیکن یہ کیا valid thinking صرف ایک possibility ہے اس ایسے مت جاؤ صرف اسی کو دیکھو وہ ہی آپ کے لئے کافی ہے کہ آپ اس کا تجزیہ کرنے جو آپ کے سامنے ہے صحیح تو ظاہراً یہ ہے کہ عمران خان represents the people عمران خان is not part of the elite اس لئے it makes sense کہ he is against the elite ایسے نہیں کہ ایک زرداری نواز شریف کے خلاف بات کر رہے وہ دیکھا جاتا ہے دونوں ایک elite کے ہیں ٹھیک ہے تو اب آجائیں اس بات کے اوپر کہ عمران خان جو ہے وہ کیا represent کرتا ہے like what is what is he represent اللہ محب حمد امرا doesn't have the solutions for everything اس کو solutions اس کو یہ ہے کے for example ہم جو پیسو کی بات کرتے ہیں گول میں ہونا چاہیے he doesn't know these things right he doesn't understand islam as he should he doesn't لیکن what he understands is what he's saying وہ کیا ہے کہ میں ایک ایسا پاکستان جاتا ہوں جو دوسروں کے انفلوینس سے دوسروں کے انفلوینس سے ازاد ہو this is what he wants and جان تک اب آرمی کے پاس آجائیں آرمی کا بہت سمپل ہے پاکستان کی آرمی was established میں وہی جو ملیٹری کی بات کر رہا تھا پہلے کہ وہی رہن سہن یہ شروع سے ہوتا ہے پاکستان کی آرمی جو تھی پاکستان کی جو ملیٹری تھی وہ کس نے establish کی تھی بریٹش نے establish کی تو وہ ہمیشہ جو بریٹش bias اور بریٹش جو ایک بریٹش جو ہم اس سے ٹوٹے نہیں ہے یعنی کہ جو elite جو ہیں وہ ان سے زیادہ اپنے آپ کو قریب سمجھتے ہیں پاکستان کی عوام سے زیادہ ٹھیک ہے وہ چاہے انڈیا سے نفرت کرتے ہوں اور چاہے انڈیا جو ہے پاکستان سے نفرت کرتا ہو لیکن دونوں کی elite military class وہ بریٹن سے محبت کرتی ہے تو اب دیکھ لیں آپ بریٹن میں اس وقت کتنے مسلم میرز آگئے ہیں میرز سے آٹھ سے زیادہ ہوں گے اور پرائم منسٹر جو وہ ہندو ہے ٹھیک ہے تو بریٹن سے ہندو بھی محبت کرتا ہے اور مسلمان بھی ادھر خوش ہیں ٹھیک ہے لیکن جو پاکستانی ہے وہ انڈیا کو پسند نہیں کرتا اور جو انڈین ہے وہ پاکستانی کو پسند نہیں کرتا کیونکہ elite کا ایک حصہ ہے پورا نہیں پورا ایک elite کا وہ حصہ ہے جو rich شادی کرے گا rich کے ساتھ امیر شادی کرے گا امیر کے ساتھ پاکستان کی elite ہے یا تو آپس میں شادی کریں گے امیر سے شادی کرے گا یا آپ کلچر سمیلر ہے اپ elite میں شادی ہو جائے گی انڈیا کے ساتھ یا آپ کی کسی اور elite group سے شادی ہو جائے زیادہ تا زیادہ یہ ہوگا اور پاکستان کی جو military ہے وہ کیا ہے turkey کی military کیا ہے they're secular secular ذہن ہے دین کو جو ہے وہ ایک side note ہے ان کے لئے خاص طرح elite جو ہے آپ کوئی ایک lifestyle پہ زندگی ہوگے تو آپ کو promotion it's that simple اچھا یہ قادیانی پرموشن کیوں زیادہ مل جاتی ہے اس نہیں مل جاتی ہے کیونکہ ان کا lifestyle جو ہے وہ بریٹش کیونکہ وہ جو non religious lifestyle جو ہے وہ ان میں زیادہ ہے تو اس کی جیسے وہ زیادہ اوپر آ جاتے ہے اصل چیز وہ secularism ہے اور اچھا لیکن problem کیا اب وہ ہوگئے elite elite ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ چیزیں کر سکتے جو دوسرے نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قانون کو اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتے سکتے 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 مقدس 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 کچھ بھی چیز مقدس نہیں صرف مقدس آرمی ہے تو کیونکہ آرمی کی جو تھنکی نہیں کہ ہمیں نے پاکستان کو بچائے اور ہم ہی پاکستان ہیں اور اس نہیں ہم مقدس ہیں حالان کہ ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ پاکستان تو اللہ کی بچائے چاہے ملیٹری ہو نہ ہو نیوی ہو نہ ہو لیکن بہرحال اسباب ہیں اس کے لیکن میں صرف اس لی کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ ایک secular materialistic لحاظ سے سوچا جائے تو وہ وہ ہی ہے اس میں ایک اور بات آجاتی ہے کہ what about پاکستان's nuclear powers اور انڈیا کی nuclear powers اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ نہ کچھ جو بھی military ہے بھی secular ہے جو بھی ان کا lifestyle لیکن کیونکہ they can something against the west جس رہا military بنا لیا تو it means that they should have some autonomy some level of autonomy that's what it means اگر autonomy نہیں ہے پھر اس کا مطلب کہ there's something wrong with the whole picture یا تو انہیں بام ہٹا دی ہیں یا I don't know but anyway but as far as we know وہ ظاہر کی بات اگر پاکستان کے پاس اٹامک بام ہے that means پاکستان جررت رکھتا ہے اور military جررت رکھتی ہے کہ وہ west کے نہ سنیں لیکن میرا خیال سے اس وقت جو ہے problem یہ ہے کہ پاکستان جب افغانستان سے لڑ رہا تھا تو اس وقت پاکستان کی leverage زیادہ تھی زیادہ حق کی جیسے بھی زیادہ تھی بٹو کو درو موف کر دیا لیکن بٹو کے بعد جب زیاء الحق آ گیا تو زیاء الحق was part of the military اس نے آپ کو پروف کیا ویسٹ کو استعمال کیا گیا بٹو کو ہٹانے کے اس نے وہ امریکہ کا لارکلا بن گیا اور وہ کیونکہ وہ پھر وہ افغانستان کے لیے لڑ رہا تھا رشا کے خلاف اور رشا تو امریکہ کا قدیم دشمن ہے ایک قسم کا تو زیاء الحق اس کے گود بکس میں تھا ایک لحاظ سے ٹھیک ہے اور امریکہ شدد کے ساتھ کامینزم سے بہت ڈر بھی رہا تھا اور اس کے خلاف بھی تھا تو کیونکہ افغانستان اس کے خلاف لڑ رہا تھا اور کامینزم کے خلاف تو مسلمانوں کو ذرا لیوے زیادہ تھا ٹھیک ہے اب کیونکہ کیا ہوتا ہے آپ کے جو پلانز جو ایک آپ کے جو پلانز جو آپ نے پلان کیا تھا اسرہ نہیں جاتا تو اپنا بلیم افغانستان کی جو فیلیرز ہے امریکہ کی اس کا سارا جو بلیم ہے وہ پاکستان کے اوپر ہے یا افغانستان کے الیٹ کے ساتھ یا پاکستان کے الیٹ کے ساتھ اب کیونکہ وہ پاکستان کے پاس وہ لیوے نہیں رہا کیونکہ وہ جو ہے پاکستان کو جو ہے وہ پریشر زیادہ ڈال سکتے ہیں جسا مشرف کے اوپر ڈالا تھا کہ تم یہ تیوریزم کے خلاف شکر وہ جو پریشر جو تب تھا وہ ابھی بھی لوگ تو وہ ہی ہیں نا کارٹیکس وہ ہی ہیں پولیٹیشن ہر طرف سے وہ ہی ہیں تو آن کے خیال سے کیوں اب کم پریشر ہوگا بنسبت پہلے کے صحیح یا اصل میں جو پاکستان کی جو ملیٹری ہے اس میں جو اچھا ایک اور چیز پاکستان کی ملیٹری میں جو دینی رنگ تھا وہ دینی رنگ کو نکالا گیا ہے جس جنرل حمید گل تھے جو اور اس طرح جو دینی جن کا ایک مزاج تھا ٹھیک ہے صحیح پاکستان کی مجھے لگتا ہے کہ کسی لیو پہ between یہ جو وارز ہوئی ہیں ٹیررزم کے خلاف جبکہ یا یا تو جنرل حمید گل کی وفات کے بعد اور جو پاکستان میں جو ملیٹری دین کو استعمال کر رہی تھی اور یہ جو آئیڈیا استعمال کر رہی تھی پاکستان کی ملیٹری غزوہ ہند کی ایک زمانے میں اور جو ایک دینی جو مزاج تھا پاکستان کی ملیٹری میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سسٹیمیٹکلی کم کیا گیا ہے مجھے یہ لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی ملیٹری جو ہے وہ بہت پریشر کے اندر ہے اور اس کی پروف کیا ہے اس کا بیانات دے رہے ہیں وہ کبھی نہ دیں جنرلی لیکن اب اس طرح بیانات کیوں دے رہے ہیں کیونکہ پیچھے سے بہت بڑا پریشر ہے اچھا نمبر ٹھو کہ from a behavioral perspective پاکستان's army is not behaving normally پہلے بھی سیاسی مختلف وہ ہوتے رہے ہیں لیکن اس دفعہ اتنی چیزوں کو ایکسٹریم پہ لے جانا بالکل تو what's different that's my point nothing is different why would something be different کوئی چیز different کیوں ہوگی لوگ وہی ہیں طاقتیں وہی ہیں politicians وہی ہیں اس کو بس پریشر کدھر ڈال رہے ہیں is different اور کس طرح وہ پریشر نکل رہا ہے ٹھیک ہے سیس مشرف اس کو پریشر ہوتا تھا وہ تو کہہ دیتا تھا میرے پر پریشر ہے میں کیا کروں میں کچھ نہیں کر سکتا وہ ہمیں سٹون ایج میں لے جائیں گے اور یہ وہ تو he was more upfront about the pressure on him سکتا پاکستان کشمیر کو بار بار لانا تھا وہ پھر he was very bold in terms of OIC کو reorganize کرنے کے لئے اور جو cartoons of the prophet all this like like he's a bold he was bringing the president of turkey together with him president of malaysia یہ چیزیں جو ہیں اس میں جو اسلاحیتیں جو تھی وہ اس طرف جا رہی انتھیں کہ جو امریکہ کو پسند نہیں تھی سیٹ تو اچھا تو امران خان کو جو ہے وہ military basically decided because of the pressures it has that that he's better اس کو اور کتنا یعنی کہ آپ اس طرح سوچنے ہیں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں اس وقت یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے امریکہ کتنا desperate ہے صحیح امریکہ ہر طرف سے ہار چکے لیکن اندر سے حالات بہت بڑے ہو رہے ہیں امریکہ جو ہے وہ اب اس ایک نئی وار میں پھاس گیا وہ welcoming اس طرح وہ expect کر رہے تھے ٹھیک ہے اس طرح جو ہے وہ اب وہ صرف وہ Europe جو ہے Europe جو ہے وہ اپنی یعنی کہ اپنی existence کے meaningfulness lost کر چکے تو وہ وہی کر رہے ہیں جو امریکہ چاہ رہے ہیں تو اب امریکہ جو ہے دیسپرٹ ہے کیونکہ اب ڈالر چینلنج جو ہے صحیح آپ کو آپ کو یہ یعنی کہ جو امریکہ کی جو دیسپریشن ہے آپ سمجھنے کی کوشش کریں ایک وجہ یہ ہے کہ روشہ is challenging the dollar and this is this is a complete جسے کہتے ہیں red line red line of the red lines this is the biggest red line یہ تو انہوں نے history میں کبھی کسی کو ٹیچ نہیں کرنے دی یہ line جو ہے چاہے وہ ستہم حسین ہو چاہے وہ قدافی ہو چاہے ہو بھی ہو ٹھیک ہے یہ تو red line کی mother ہے یہ ایک reason and desperation کی دوسری reason desperation کی یہ ہے کہ China جو ہے وہ امریکہ کے بہت قریب آگیا ہے in artificial intelligence ٹھیک ہے تو سمجھنے کہ دنیا میں تین بڑے centers ہیں artificial intelligence کے امریکہ China اور Israel نیرو اویرہ جو ہیں وہ امریکہ کے اردگرد ہوں گے اور چائنہ کے اردگرد رشا ہو گیا اچھا چائنہ نے کیا کیا چائنہ نے یہ کیا کہ انہوں نے بالکل اپنے آپ کو امریکہ سے ہر چیز جو امریکہ میں چائنہ کا اپنا گوگل ہے اپنا ٹویٹر اپنا فیس بک ہے اپنا سب کچھ ہے اپنا پورا انٹرنیٹ کا نظام امریکہ کے اپنے ٹیکنالوجی میں امریکہ کے بلکل پار پار ٹھیک ہے اب یہ جب دنیا میں یہ سیچویشن ہو رہی ہے کہ جو امریکہ کو چیلنجز آرہے اتنے زیادہ ٹھیک ہے تو مثال کے طور پر آپ مثال دیتا ہوں یہ بھی جو آپ کو میں دکھاتا ہوں آپ یہ آپ کو بڑی انٹرسٹنگ لگے گی بڑی بڑی اب یہ امریکہ اور چینہ کا قابل کر لیں ایک سیکنڈ امریکہ کا گڈی پی کیا ہے ٹھیک ٹھیک ہے اور اس کے سپنڈنگ کتنی ہے ٹھیک 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 چینہ کو دیکھ لیں ٹھیک ٹھیک ہے آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ چینہ کی پوپلیشن کتنی ہے اور امریکہ کی پوپلیشن کتنا فرق ہے آپ اس پوپلیشن کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو پتہ رہی بہت بڑا فرق ہے دونوں کی پوپلیشن ٹھیک ہے امریکہ جو آپ دیکھ رہے تو یہ تو اوپر جا رہا سکت کچھ دن پہلے یہ نیچے جا رہا تھا اور یہ اوپر جا رہا تھا ٹھیک ہے تو کچھ دن امریکہ کے ایسے بھی گزرتے ہیں کہ یہ چلا جاتا ہے چھوٹی ہو گئی تو ٹھیک ہے نا لوگ نہیں دے رہے اسی طرح جو ہے امریکہ کے جو سپورٹرز ہیں ان کو دیکھ لیں آپ جپین ہو گیا جرمنی ہو گیا یو کے ہو گیا یہ فرانس ہو گیا ٹھیک ہے اتنی بریزیل بریزیل نہیں اس میں کینیڈا ٹھیک ہے یہ جو ہے آسٹریلیا ٹھیک ہے آسٹریلی ٹھیک ہے امریکہ کے جتنے امریکہ اور امریکہ کے سارے دوست وہ ایک قسم کی ایک 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 سٹرانگلیشن میں ہے اور جب ان کو اپنی یعنی کی طاقت گرتی بھی نظر آ رہی ہے تو اس میں جو ہے وہ چلو جسے ہم نے پہلے استعمال کیا تھا اس کو دوبارہ استعمال کریں انہی کو دوبارہ استعمال کریں کیونکہ دوسرے تو نہیں سنیں گے اتنے تو جن کو ہم استعمال کرتے رہے ہیں وہ چاہے سعودی عرب ہو چاہے پاکستان ہو چاہے تو اس کے اوپر پریشر ڈالیں تا کہ وہ کم سے کم تم تو ہماری سائیڈ لو تم تو نہیں کروگے تو ہم تم ماریں گے سمجھنا کہ امریکہ جو ہے اس وقت جو پولٹیکل سچویشن ہے انرجی کی جو پولٹیکل سچویشن ہے ایکنومکلی جو پولٹیکل سچویشن وار کے زریعت ہوگی یا اگر آپ سمجھ دیکھیں اس کے وجہ سے پاکستان کو فرق نہیں پڑ رہا آپ سمجھ نہیں رہ کے ہو کیا رہا دنیا ممنی سیک کیونکہ اس کی بنیاد جو ہے وہ یہی ہے کہ all the players are the same ٹھیک ہے اور آپ کو چیز دکھا دیتا ہوں اس میں پتہ نہیں وہ آجائے گا یا نہیں آئے گا دیکھتے ہیں وہ آتا یا نہیں آتا بٹ اب وہ نہیں رہا میرا خیال سے وہ نکال دیا لیکن یہ ایک project تھا called the new american century project ٹھیک ہے the project for the new american century تو یہ جو اس کا جو statement of principles جو تھا یہ statement of principles یہ تھا بیسکلی کہ جب انہوں نے رشا کو defeat کیا تو انہوں نے یہ principle of statements لائے کہ ہم دنیا میں جو military strength or moral clarity جو ہے وہ Amerika دے گا okay if the united states is to build on the successes of the past century and to ensure our security and our greatness in the next in in the next کیا ہے اچھا تو اس کو انہوں نے نہیں کیا پورا لیکن اسی طرح انہوں نے پھر رجیم چینج کی عراق میں انہوں نے کوشش کی logically they feel they owe to the west کیونکہ secular دوسرا جو دینی جو مزاج ہے اس کو ایسا ایسا ختم کیا گیا ہے دوسرا یہ امریکہ جیسے زیادہ دیسپرٹ ہو رہا ہے تو وہ pressure ہر ملک میں ڈالے گا جدہ وہ ڈال سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان ہو یا نواز شریف ہو کوئی بھی ہو اگر وہ رشا میں جائے گا تو رشا کو آئیسیلیٹ کرنا اور چائنہ کو آئیسیلیٹ کرنا ان کا جو ہے وہ گول ہے ٹھیک ہے تو اچھا اس کے اوپر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن میرا خیال سے this would suffice for now اس میں ایک اور چیز میں یاد دہانی کر لیتا ہوں کہ سیمیل ہنٹنگ نے جب اپنی کتاب لکھی تھی اس نے اپنی کتاب لکھی تھی clash of civilisation میں اس نے خاص ذکر کیا تھا کہ پاکستان اور مسلمانوں کو چائنہ کے سامنے نزدیک نہ ہونے دنی اچھا اس نے رشا کا ذکر نہیں کیا تھا لیکن ظاہری بات ہے وہی وجہ ہوئی ہے اچھا پھر بلکہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جلدی سے پھر اس کے بعد ہنری کیسنجر نے ایک اور کتاب لکھی میں ادھر آپ کو بتا دیتا ہوں اس وقت سب سے بڑا جو سمجھا جاتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے Samuel Huntington Clash Clash یہ Samuel Huntington کی کتاب تھی جو بلکل ہر گورنمنٹ ہر انسٹیٹوٹ میں ہر یونیورسٹی میں اس کو پڑھ رہے تھے اور انیلائز کر رہے تھے اور اس کے پر بہت کچھ کہا جا سکتے لیکن میں اس keep it concise اس کو this was the book that had the biggest influence in the 90s and the 2000s اور پوری امریکہ کی جو آپ کہہ سکتے ہیں foreign policy جو تھی نا after the cold war وہ اس کتاب کی بنیاد پر بنی تھے لیکن اس کتاب کی طرف جب جا رہے تھے اس میں ہے ری میکن اف the world order اس میں یہی تھا کہ اراک کو اور ان سارے ملکوں کو ریجیم چینج کرنی ہے اس کے بعد پھر ہنری کیسنجر ہنری کیسنجر کون ہے جس نے بلکل یہ جس ہے تو ہی اس دو ون ہو نگوشی اید جس خیسر یا دو ورلد اس نے کتاب لکھی ہے ٹھیک ہے تو یہ وہی ہے جس نے ڈالر کا اویل بیچنے کا نگوشی شی تھی یہ وہی بندہ ہے جس نے نگوشی کی تھی کہ بٹو کو مارا جائے تو یہ بہت بڑا دیو ہے اس نے کتاب لکھی ورلڈ اوڈر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جو سیمیل ہنٹنگٹن کہہ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم لڑتے رہے تو اس طرح نہیں ہوگا ہمیں لوگوں سے سمجھوتا کرنا پڑے گا اور اس نے کہا کہ ہمیں مسلمانوں سے بھی کوئی نہ کوئی اگریمنٹ کرنی پڑے گی تو اس ہی کے پھر بائی پرڈکٹ سے ابراہیم اکورڈ شروع ہوئی ہیں جس سے سالہ اسرائیل کو ماننا اور اکٹے چلتے تو یہ فساد جو ہے اچھا یہ میں اس نہیں کہہ رہا ہوں تاکہ وہ جیسے عراق کو رجیم چینج کی عراق مانستان میں رجیم چینج کی مسلمانوں کو ابراہیم اکورڈز میں ڈال دیا یہ سارا اس کا مقصد کیا ہے سب کو دور کرنا چائنہ سے اور سب کو دور کرنا رشا سے ہماری طرف آ جاؤ اور ان کو چھوڑ دو تو آپ اگر اصل میں عمران خان کی غلطی ہی یہ تھی کہ اس نے یہ سوچا اور اب دیکھیں گے آپ کو بتاؤ گا کہ جب عمران خان تھا پاکستان کی ملیٹری ایکسرسائز بھی شروع ہوگی تھی رشا کے ساتھ یہ چیزیں جو ہیں یہ امریکہ کے لئے وہ پاکستان پاکستان امریکہ کے اس کی یہ ریزرلٹس ہیں کہ ٹینکس آگے ہیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو ہے اوپر سے پریشر اور دوسرا جو ہے کہ اپنے آپ کو بچانا پریشر میں کیوں آگے کیونکہ مینٹلی خالنائز یعنی کہ ذہنی طور پر وہ غلام ہیں ورنہ جو ہے جو ہے جو ہے یہ نہیں سمجھ سکا ابھی تک کہ امریکہ اب اس position میں ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا جو پہلے کر سکتا تھا بلکہ مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی آرمی ایس ایکٹنگ دیسپرٹ اور وہ اپنی ریگلر بیہیویر سے الگ ایکٹ اس وقت اس نہیں کر رہی ہے کیونکہ اس کو پریشر نہیں اور اس سینیریو میں جب لوگ پاکستان کی بات کرتے ہیں پاکستان میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہ کر رہی ہے لوگ اپنے آپ کو بچانی کوش کر رہے ہیں وہ اس پورے سینیریو کو نہیں امریکہ کا برٹن کا دوسرے کانٹریز آف دو ویسٹ کا کتنا پریشر ہے پاکستان کی آرمی کے اوپر کہ وہ اس طرف نہیں جا سکتے کہ وہ چائنہ سے زیادہ دوستی ہو بلکہ وہ کوشش بھی کریں گے کہ وہ سلک روڈ کو سابٹوش کیا جائے پاکستان اور چیزیں جو پاکستان کو رکھنا غلام ہے کیونکہ کیونکہ امریکہ جیسے اس کی اقتصادی حالت بڑی ہو رہی ہے اس کو پھر پاکستان چاہیے ہے کہ ہمیں اپنے منرلز دو ہمیں اپنا کامپر ہمیں اپنی ہم تمہیں کس طرح استعمال کرسکتے ہیں روشہ کے خلاف ہم تمہیں کس طرح استعمال کرسکتے ہیں چائنہ کے خلاف امریکہ نے اپنا ایک سوچا ہو کہ پاکستان ہمارے نے یہ یہ کرے گا تاکہ یہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے اور ادھر حقیقی دیمارکرسی آجائے اور یہ چیزیں نہیں پاکستان کی سیچویشن اس طرح ہے کہ ہو سکتا ہے اگر زیادہ پریشر ہے تو ہو سکتا ہے کہ ماشاء اللہ اس کے وجہ سے آجائے کیونکہ وہ اگر فیل کریں گے کہ نواز شریف اگلا الیکشن ہار جائے گا اور عمران خان نے اپنی جو جو کرتوتے ہیں سوڑے سے وہ باقی رکھنی ہے اور ہو سکتا ہے کہ بیک ڈورز میں جو بھی باتیں ہو رہی ہیں اس میں یہ بات ہو رہی ہو کہ تم رشا سے نہیں یہ کروگے تو ہم پھر تمہیں آنے دیں گے تم یہ چیزیں چھوڑتے ہو تو ہم تمہ آنے دیں یہ جو ہے اب تو بہت فساد ہو گئے ہیں اور بہت بڑی چیزیں ہو گئے ہیں سٹیپ ان کریں لیکن سٹیپ ان اس لیے کریں جس جیسے انہوں نے پچھ دفعہ کیا تھا امریکہ کے اجنڈا پورا کرنے کے لئے ٹیورزم کے خلاف ملیٹری کی ملیٹری کی پالیسی یہ ہے ہم سٹیپ ان نہیں کریں گے تو ایک ادارہ جو ہے ملیٹری ادارہ وہ اپنے پالیسی کے خلاف کیوں جائے گا وہ اپنے پالیسی کے خلاف اس لیے جائے گا کیونکہ پریشر ہے اپنی پالیسی کی خلاف جانے کا تو میری ایڈوائنس جو ہے پاکستان کی ملیٹری کو یہ ہے کہ وہ پہلے تو یہ ہے کہ دین کی طرف آئیں اور جو جب تک وہ دین کی طرف نہیں آئیں گے تو ان کو کوئی حل نہیں ملنا وہ ہمیشہ جو ہیں وہ لیفٹ رائٹ پھینکے جائیں گے اور ان کو استعمال کیا جائے گا اور ملیٹری کے وجہ سے پاکستان کو استعمال کیا جائے گا اور کوئی حل نہیں نکل اور جانتا کریں عمران خان کی لگتا ایسے جب آپ ہسٹری دیکھو ٹھیک ہے تو ہسٹری میں ایسے لگتا ہے کہ جو کام ہمارے علماء نہیں کر سکے اور جو کام وہ لوگ نہیں کر سکے کوئی نہ کوئی ایسے لگتا ایسے فیلنگ ہے یعنی کوئی ریشنل بات نہیں ہے لیکن فیلنگ یہ ہے کہ بہت سارے نیک لوگ عمران خان کے لئے دعائیں کرتے ہیں یعنی کہ نواز شریف کے لئے اس طرح دعائیں نہیں کرتا جس عمران خان کے لئے لوگ دعائیں خاص پہ انہیں کے ویسٹ میں نیک لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے لئے بہت دعائیں کرتے ہیں ٹھیک ہے second i think کہ اس کا عمران خان کو جس طرح اللہ کے اوپر یقین ہے politicians کو جب compare کیا جائے یعنی کہ وہ جس اللہ نے استعمال کرنا ہوتا اسے مشکلات بھی بہت ملتی ہیں تو یہ جو ایک سخت مشکلات اور دروازے کھلنا اور پھر مشکلات پھر دروازے کھلنا یہ ایک قسم کی تصوف کے لحاظ سے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کی کوئی نہ کوئی سعادت تھی ایک اور بات میں سمجھتا ہوں تصوف کے لحاظ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو ٹرین کر رہا ہوتا ہے اب عمران خان اگر تو اس کنٹینر میں چلا بسم اللہ کہہ کے یا دعا کر کے یا نماز پڑھ کے اور پھر اس کی زندگی بچ گئی تو یہ جو ہے اگر اگر ایسے ہو ہے یہ غیبی بات ایک لحاظ سے ہے میں سمجھتا ہوں کیونکہ اس کے ہاتھ میں تسبیح بھی تھی اور اس کو پتا بھی تھا کہ میری زندگی جو ہے وہ ایک قسم کی وہ ہو سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس نے کوئی دعا رکھ کر کے وہ اوپر آیا ہو کنٹینر میں اور پاکستان میں کیوں کیا کیوں ہو رہا ہے اس میں امیسنگ سمجھ بارے وہ امریکہ کا ہے اور امریکہ کی ڈیسپریشن کا ہے اور پاکستان کی ملیٹری کے اوپر فورس کے اوپر میں سمجھتا ہوں خاصتا پر جنرل باجوہ کے اوپر اس وقت بہت پریشر باقی جانتے شیخ بہت شکریہ آپ کا آپ نے کافی تفصیل سے پورے منظر نامے کو بیان کر دیا انشاءاللہ آپ سے اور بھی رسیہ اور یکرین سمجھ چاہیں گے تاکہ اس سنیریو کو بھی دیکھ 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 زدہ دیکھ رسیت ،